برازیل کے صدر کا کرونا کو ایزی لینے کا انجام وہ وائرس کا شکار ہو گئے برازیلین صدر کہتے ہیں کہ طبیعی ماہیڈین کی ہدایت کو نظر انداز کرتا رہا کرونا وائرس ایک تلخ حقیقت ہے لیکن اکثریت لوگ اسے دھوکہ اور فریب قرار دیتے ہیں کچھ روز قبل تک ایسے ہی خیالات برازیل کے صدر کے بھی تھے لیکن اس لاپروہی کے انہیں لینے کے دینے پڑ گئے علمی وبا کو دھوکہ سمجھ کر احتیاطی تدابیر سے کنارہ کشی اختیار کرنے اور لوکڈاؤن کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں شرکت کرنے والے برازیل کے صدر بولسونارو خود بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے برازیل کے صدر بولسونارو نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے بار بار بتایا گیا کہ کرونا وائرس آبادی کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے لہٰذا احتیاطی تدابیر اختیار کریں لیکن میں اس کو عام زکام سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دنوں جب میرا ٹیسٹ ہوا تو ریپورٹ مصبت آئی جس کے بعد مجھے حقیقت کا ادراک ہوا برازیل کے صدر نے کہا کہ اب میں کرونا وائرس سے نبرداز ماہونے والی عدویات استعمال کر رہا ہوں اور امید ہے کہ جلد صحتیاب ہو جاؤں گا برازیل امریکہ کے بعد کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے یہاں اب تک سولہ لاکھ سے زائد لوگ کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ پینٹ سٹھ ہزار لوگ کرونا کے باعث زندگی کی بازی ہار چکے ہیں